اس ویڈیو میں آپ پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں جان سکیں گے پی سی او ایس کی تمام علامات اور وجوہات جانے کے لیے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے پی سی او ایس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے ضروری اور اول طریقہ لائف سٹائل چینجز ہیں یعنی لائف سٹائل موڈیفکیشن کے ذریعے آپ پی سی او ایس کی کنڈیشن کو بہتر کر سکتے ہیں تو ویٹ لاؤس کے ذریعے آپ کے جسم میں انسولین ریزیسٹنس کی کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے لیکن یہ یاد رہے کہ پتلی عورتوں میں بھی پی سی او ایس پایا جاتا ہے لیکن سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ پی سی او ایس کی کنڈیشن میں ویٹ گین ہو جاتا ہے تو ویٹ لاؤس کے ذریعے چونکہ آپ کے جسم میں انسولین ریزیسٹنس بہتر ہوتی ہے تو اس کے بہتر ہونے سے تمام ہومونز بیلنس ہو جاتے ہیں پیریٹس بھی ریگولر ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پی سی او ڈی یا پی سی ایس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اگر جسم میں مسل میس زیادہ ہو تو فیٹس باڈی میں جمع نہیں ہو پاتے جس کی وجہ سے باڈی ٹونڈ اپ رہتی ہے میٹیبلیزم فاسٹ ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے ہر طرح کے میڈیکل پرابلم کو امپروف کرنے میں مدد ملتی ہے یعنی جتنا زیادہ مسل میس زیادہ ہوگا اتنا ہی فیٹس ریلیز ہوتا جائے گا اور مسل میس کو زیادہ کیسے کیا جا سکتا ہے انٹرمیٹن فاسٹنگ کے ذریعے ایکسرسائز کے ذریعے اور پروٹین کے استعمال سے یعنی اپنی ڈائیٹ میں پروٹین والی غزاؤں کا استعمال زیادہ کریں میڈیسنز میں اس کا علاج برد کنٹرول پلز کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں ایسٹروجن اور پروجیسٹیرون ہومونز کی ایک متناسب مقدار ہوتی ہے کیونکہ پی سی او ایس میں میل ہومونز کے زیادہ ایکٹیو ہو جانے کی وجہ سے ہومونز کا تناسب جسم میں خراب ہوا ہوتا ہے تو ان پلز کے استعمال سے ہومونز بیلنس ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پی سی او ایس کی کنڈیشن امپروف ہوتی ہے گلوکوفیج یا میٹفارمن یہ ڈائیبیٹیز کے مرض میں استعمال کی جانے والی میڈیسنز ہیں ان کا میکنیزم یہ ہے کہ یہ جسم میں انسولین کی سنسٹیویٹی کو بڑھاتی ہیں یعنی انسولین ریزسٹنس کو ختم کرتی ہیں کیونکہ پی سی او ایس کی انڈر لائنگ کاؤز انسولین ریزسٹنس ہی ہے تو اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آپ چینل پر ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جن کا لنک ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے گلوکوفیج یا میٹ فارمن ٹیبلٹس اب تک پی سی او ایس کے علاج میں سب سے زیادہ افیکٹیو پائی گئی ہیں اس سے وزن بھی کم ہوتا ہے پیریٹس بھی ریگلر ہو جاتے ہیں اور اگر فیشل ہیر ہو یا ایکنی کا مسئلہ ہو تو یہ علامات بھی امپروف ہو جاتی ہیں کیونکہ انسولین ریزسٹنس بہتر ہو جاتی ہے تو یہ میڈیسن آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ اس مرض میں ہربل ٹریٹمنٹ کے ذریعے بھی اس مرض کو دور کیا جا سکتا ہے جس طرح میتھی دانا زیرہ اور دار چینی کا پانی اگر نہار مو استعمال کیا جائے تو اس سے بھی ہومونز بیلنس ہو جاتے ہیں اور پیریٹس ریگلر ہوتے ہیں پوری دنیا میں عورتوں کے انفرٹیلیٹی کے مسائل میں نوے فیصد وجہ یہ پی سی او ایس کی کنڈیشن ہی ہے اور اس کا سب سے بہترین علاج لائف سٹائل کو ٹھیک کرنا ہے یعنی ایسے کھانوں کا استعمال جس سے آپ کی شوگر اور انسولین کا لیول کم سے کم رہے رات کو روزانہ سات سے آٹھ گھنٹے کی پروپر نیند لیں اپنے ناشتے لنچ اور ڈینر کا ایک وقت مقرر کر لیں اور روزانہ اسی وقت پر کریں کھانے کے دس یا پندرہ منٹ بعد آدھے گھنٹے کی تیز ووک کریں ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال بالکل نہ کریں اور کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس اور کمپلیکس کاربز کے فرق کو جاننے کے لیے اس چینل پر موجود ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تینکس پر موچنگ سیوی نیکسٹ ویڈیو اللہ حافظ